موسیقی اگر بدن کے ایک حصے کو کوئی تکلیف پیدا ہوتی ہے تو یہ ناممکن ہے کہ بدن کا دوسرا حصہ اس سے متاثر نہ ہو اور سادی اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں وہ نتیجہ ہی سب سے اہم ہے تُقَزْ مِحْنَتِ دِیْغَرَانَ بِيْغَمِ نَشَایدْ کہ نامت نہند آدمی اگر تو دوسروں کی تکلیف سے دوسروں کے دکھ سے بے پرواہ ہے تجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو تُو اس لائق نہیں ہے کہ تجھ کو انسان اور تجھ کو آدمی کہا جائے اس سے بڑی بات کوئی کیا کہہ سکتا ہے موسیقی میں شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کا سب سے پہلے تو کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے بارے میں کچھ کہہ سکھوں یہاں کہ میں نے علیگر یونیورسٹی میں آ کر کیا کیا اس یونیورسٹی نے مجھے کیا دیا اور کیا میں بھی کچھ اس یونیورسٹی کو دے پائی یا جو کچھ بھی صورتحال تھی تو کچھ منٹس میں میں آپ کی سما خراشی کہہ لیجئے اس کو یا جو بھی کرنا چاہتی ہوں خود اپنے بارے میں بات کر کے جبکہ آدمی کو اپنے بارے میں بات کرنا نہیں چاہیے لیکن جب آپ جیسے لوگ منجبور کریں تو پھر کرنا بھی بڑھتی ہے بہرحال میں بھئی تھوڑا سا اپنے گھر سے شروع کروں گی چونکہ یہ پڑھنے لکھنے کا علمی اور عدبی جو ذوق تھا وہ میں نے اپنے گھرانے سے ایک طرح سے فرسے میں پایا ہم یو پی کے ایک زمیدار گھرانا کہہ لیجئے اس وقت ہوتی تھی زمیداریاں اب نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ ختم ہوا لیکن جو علم اور عدب کا شوق تھا وہ جاری رہا اور وہ مجھ کو اپنے اجداد سے اور اپنے والد محترم سے پایا میں نے اس کو ہمارا خاندان ہندوستان میں آیا تھا ایرانی خاندان تھا وہ مغل دور کے آواخر میں جب وہاں پر نادر شاہ کا فتنہ شروع ہوا تو یہ وہاں سے ہندوستان آ گئے لیٹر مغل دور میں پہلے ان کو عظیم آباد کی صوبے داری ملی اس کے بعد یہ دہلی آئے اس کے بعد یہ لکھنو اس کے بعد یہ شمس آباد آئے جہاں اب بھی میرا خاندان کی جو افراد ہیں جو پوری دنیا میں گردش کے لیے یا جابز کے لیے یا پڑھائے کے لیے نہیں نکل گئے وہ وہاں پر مقیم ہیں اور ہمارے پرانی حویلیاں وغیرہ وہاں ہیں بہرحال تو یہ فارسی عدب سے جو لگاؤ تھا اور میرا سبجیکٹ اور میرا چنا ہوا مضمون جو میں نے لیا اپنی زندگی میں جس کو لے کر آگے بڑھی وہ فارسی تھا اور وہ یوں تھا کہ خود ہمارے خاندان میں فارسی کے لکھنے والے سکولرز بہت تھے اور ہم نے اب وہ کلچر انڈو پرشن کلچر میں اس کو کہوں گی وہ ہمارے خاندان میں میں نے دیکھا اور اس نے مجھ میں یہ کیوروسٹی پیدا کی کہ میں دیکھوں آخر کہ فارسی زبان اور فارسی عدب اور فارسی شیر میں ایسی کیا بات ہے کہ جو پوری دنیا اس کی معطرف ہے اور خود ہندوستان میں تقریباً سات سو یا آٹھ سو برس کہہ لیجئے مجھے نہیں معلوم کہ آپ آج کل کی ینگ جنریشن کو یہ بات معلوم ہے یا نہیں اگر نہیں معلوم میتے معلوم ہونا چاہیے کہ تقریباً سات آٹھ سو برس تک ہندوستان میں فارسی سرکاری زبان رہی اور نہ صرف سرکاری زبان رہی بلکہ خود ہندوستان کی تہزیب اور ثقافت اور کلچر کے بارے میں وں کے لئے میں ، many of the sources are in this persian language which once upon a time we used to call a foreign language but since it came to India it was almost Indianized and we used to call it indo-persین so this is what prompted my journey towards� learning and studying persian language and literature اب میں یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نام میرا آزرمی دخت جو ہے وہ بھی فارسی کا ہی ایرانی نام ہے اور فارسی دو لفظوں کا مشوران ہے جسے کہنا چاہیے ہم کو سب چیز ملا کے بولنا چاہیے چونکہ لینگویج میں یہ بڑی فلیکزبلیٹی ہے آپ جتنا کچھ چاہیے دوسرے کو دے دیجئے اور جتنا کچھ چاہیے دوسرے سے لے لیجئے تو کیوں نہ ہم کریں اس بات کو تو یہ جو آزرمی دخت نام تھا یہ ایک ایرانی پرنسس کا نام تھا وہ میرے فادر نے چوز کر کے میرے لیے رکھا اور میں ینورسٹی میں اور علمی عدبی حلقوں میں ہندوستان میں ہندوستان سے باہر اسی نام سے جانی جاتی ہوں تو بہرحال نام کو بھی کچھ جسٹیفائی کرنا تھا شاید بہرحال جو بھی ہوا ہو سکولی وغیرہ میری ہوئی آگرہ میں ہوئی اس کے بعد میں ہائی سکول سے لے کر کے اور فارسی میں پی اچ دی کرنے تک خود علیگرہ مسلم انیورسٹی ہی میرا علمامہٹر میری مادرے درسگاہ میری ترینیگران مہری ترینیگران مہری ترینیگران مہری ترینیگران مہری ترینیگران مہری ترینیگران علیگرہ مسلم انیورسٹی ہی تھی میں نے یہاں پروفیسر نزیر احمد امی کیا پروفیسر نزیر احمد کے ساتھ جو ایک فارسی کے he was a great scholar of persian in india which was known all over the world for his work and his researches in persian so he was my supervisor and i did my phd in persian from oligar muslim university then i went to iran for further studies and then when i came i got this job first in the women's college and then in the main persian department or as luck would have it and as they call it in english phrase i never looked back and thank god for that i just devoted my entire life to promote this beautiful language and its contribution to india's history and india's culture and oligarh and oligarh the library and the manuscripts available in the mona naza library these were great help for me in advancing my academic journey here but i didn't know that that i was only in academics but i didn't know that ان چانسز اور ان اپورچنٹیز کی تاریف کر رہی ہوں جو یہ ایک سٹورنٹ کو ایک پی ایچ ڈی کے سکولر کو ایک ٹیچر کو دیتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے تو ہم بیڈ مینٹن بھی کھیلتے تھے اور ہالز میں ڈیبیٹس میں بھی حصہ لیتے تھے اور ڈیبیٹس میں ہم کو اکثر فرس پرائز بھی مل جاتا تھا اور بید بازی میں ہیسٹا لیتے تھے شہر گوئی میں ہیسٹا لیتے تھے شابی شیر میں ہیسٹا لیتے تھے جitini بھی کلچgaeור courses academic activitiesっていうح Evan and to a certain extent sports big allergy because I was the a champion of badminton in my old good old days اس سب کاموکہ مجھے اللہ غلی غلی مسلمینmun�ورٹی یا地یا and another thing اللہ غلی غلی مسلمین uac פה آپ ورادação اور صرف کو ایک ہے Googleheel muslimyo university is big our� is a big platform where you can meet and interact سم ninguém سمارا کے کچھ گئے ہوگو اندھی شوری اس کی مدد تقرات من سے بھی Mang чувالورت شزید آورتے اکتے ہیں اور تمام ج могу My best شوری اس کی اچتے gehört اور اور اندار اور انداراں اور اور انداراں میرے گاورا اور اندار اور مجھے لئے اور مجھے سے مجھے مرحبت اجتاہی ایک ہوا کا عمل از کاری تشکیئے ہم شکریہ ڈالا سکتا ہے اور ہمارے ایک ہوجہ کی ایک ہوجہ ناستان درستان جسل کی ایک ہوجہ شہرمار درستان پرشن اور پھر میں نے یہ پوری کوشش کی کہ میں اس سبجیکٹ کو جس کو انفرچنٹلی ہم ایک آکایک اور تقریباً ایک گزر گیا بیتا سبجیکٹ جانتے تھے اس کو ہم ایک مارڈن اسپیکٹ اس کا لوگوں کی نظروں کے سامنے لائیں گزری چڈیز کی شیوری خanstہ surgery چیوریڈے کی کیای centers پورشنگز میںèce چیش کی خاصی– کوئی کمتری ہم مریباً کم کچھاری جنتے تھے زندی پورشنگٹ اولیو نائز چیدے کرنم کاشین arrestانے والسیارشرے چیرۃ ل site کسید� sometیر او Fang سلامر اس وڈیو سلامر اس و شده آئتی و سارے دولاری زندگی مجھے علیہنڈ ویڈیویس میں بارین مغازل رہائی سارے دولارد مطلب مزید آئی سارے دولاردار مجھے ایسا والسامنان ووڈیوڈی ویڈیوڈیوڈیو ایان illustration or contribution of persian to indian language etc 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 so i am very very happy to say that it was with my humble efforts that persian slowly slowly started to get a footing a new footing in aligarh muslim university and people started to take achcha to phir farsi mi ye bhi hota tha oh ye toho humka malumi nahi tha ke marathi mein farsi ke itte phrases maujud hain aur itne itne genre ko farsi shairi se hindustani zabanon mein liya gaya hai so slowly 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 and then and then i just try to extract persian out of its old mold i must call it uske baad mein dean of the faculty of arts bani khuda ki fazil se bohat kamiyabi ke saath meinne usko kia phir mujko ek ajeeb jaga bheja gaya general education ka mujhe director baniya gaya suna tha ki bhai lardke bhoat parishan kertee ta us zamanay mein toh jo bhi u zamanay ka vaj chancler tha usne ka bhai ek lady ko bhej dehenge toh lardke zara tode se discipline mein aayenge and it actually happened it actually happened aur film club bada notorious hoa kertaa tha i am sorry to say ab nahi hoga inshaallah us vaht bhi meinne kaafi control kia so i was made very willy nilly i must say the director of general education center which is now called cec culture education center probably it is called now so i was the director i became the director of that center and believe it or not that boys really fell in line i used to scold them i used to just tell them to be in their limits i used to be i used to tell them aap ladkiyon ke saath bilkut teek se behave kareenge drama club ki ladkiyan ane se darti thi rat ku der mein jane se darti thi abdullal unko permission nahi deeta tha so i just saw to it ki ye sab problems un ladkiyon ko na aayin toh ye us cultural joo zindagi hai aur i must say ke aligal muslim university mein joo ye cultural life thi wo meere zabaani mein even when i was a student it was a great life aap ko behterin logun ko sunne ko milta tha aap ko behterin jagha apne ko batane ko milta tha aap ko behterin programs attend karne ko milta tha so i became the director of that and i successfully did that stint and i am happy for that that it added to my experiences and then i was made the editor of university literary general Fikrun Hazar and i remained its editor for many many years maybe more than 10 years because everybody thought bhai he thik tha kar rahi hai in ko karne do to and i and i main bohat se special number nikale aur successful raha wo fikrun Hazar ka joo meera saffar tha phir تو میں نے کہا کہ یہ فارسی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ صرف گلو بل بل لڑاتے رہتے ہیں بیٹے ہوئے اور یہاں کی بات کر لیا اور معشوق اور عاشق کا ذکر ہو گیا لیکن پرشین is much more than that so i had this idea کہ میں ایک institute یہاں قائم کروں علیکم مسلم انورسٹی میں جو فارسی کی اس ویریڈ اسپیکٹس کو لوگوں کی نظروں کے سامنے لائے اور ہندوستانیوں کو یہ پتا چلے کہ فارسی زبان نے اور عدب نے کتنا کچھ دیا so that was in 2005 i wrote a project to get to the ministry of human resource at that time it was called ministry of human resource and development میں نے اس کو لے گئی اور ایک سال تک میں نے علی گاڑ و دلی کے آپ لوگ سب اچھی طرح واقف ہے کہ ان کاموں کے دیے کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے تو میں نے سیکڑ و چکر علی گاڑ و دلی کے بیچ میں لگا لیا لیکن اس کا سمر مجھے ملا اس کا پھل مجھے ملا 2006 میں جب یہاں convocation ہوا اور اس وقت جو منسٹر تھا human resource and development کا وہ جب یہاں آئے تو انہوں نے اس convocation میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ institute of persian research اب سے مسلم university میں اسٹیبلش کیا جاتا ہے and i was its first director and of course i am the founder and i am still the advisor of the institute so 2006 میں persian research institute علی گاڑ مسلم university میں قائم کرنے کا سہرا کہلی جی اور تو کبھی بن جاتا ہے کبھی کبھی میری سر ہے and i am happy to say کہ آج یہ اپنے طرح کا ایک یونیک سینٹر ہے چونکہ اس میں ہم یہ دکھاتے ہیں کہ فارسی کے جو sources ہیں جو تقریبا سات سو اور سو سال تک فارسی زبان میں لکھے گئے اس میں ہندوستان کی commerce کے بارے میں اس کے political thought کے بارے میں اس کی philosophy کے بارے میں Indian philosophy کے بارے میں economics کے بارے میں town planning کے بارے میں zoology کے بارے میں botany کے بارے میں music کے بارے میں painting کے بارے میں you just name it کتنی انفرمیشن پرشین کے سورس میں ہے which is waiting to be put in public domain and i am happy to say کہ ہم نے اس institute میں بے شمار کتابیں ایسی پبلش کی ہیں کہ جس میں ہم نے دوسرے سبجکس کے پروفیسر کے ساتھ مل کر انٹرلیشن انٹردسپلینری ریسرچس کی اور ہم نے یہ جب لوگوں کی نظروں کے سامنے لائے تو لوگوں نے سوچا کہ ہاں this is something new for us and this institute is really doing good work in recognising پرشین and giving its rightful place in india and thank god وہ institute آج بھی بہت اچھی طرح سے flourish کر رہا ہے اور بہت اچھی طرح سے آگے بڑھ رہا ہے مجھ کو university نے مجھ کو university grants commission نے emeritus fellowship دیا اور پیچھلے سال مجھ کو کلچھا ministry نے تیگور national fellowship دیا to work on a project and i am happy to say that this is the first time اور میں ایک طرح سے جذباتی بھی ہو جاتی ہوں جب یہ بات سوچتی ہوں کہ الیگرل مسلم university نے مجھے جو کچھ بھی میں کرنا چاہتی تھی اس کو کرنے کا بہترین موقع فراہم کیا الیگرل مسلم university نے اور میں شکر گزار ہوں صرف ان لوگوں کی نہیں جن جو میرے استاد رہے ان کی تو میں ہوں ہی اور میں شکر گزار ہوں اس university کی بانی کی بھی کہ شاید اگر یہ university نہ ہوتی تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ ہمارے گھرانے کا جو ایک traditional گھرانہ تھا مجھے نہیں معلوم کہ مجھے یہ موقع ملتا یا نہیں ملتا بے شک یہ سید ہی کا فیض ہے کہ اس نے ہم جیسے پرانے traditional روایت پسند گھرانے کی خواتین کو اور لڑکیوں کو آگے بڑھنے کا اور جو بھی ان کے اندر جذبہ تھا اس کو نکھارنے کا اور آگے بڑھنے کا موقع دیا تو باتیں تو بہت ہیں لیکن آپ کے پاس بھی وقت کی اتنی زیادتی تو ہے نہیں کہ آپ ایک ہی آدمی کے اوپر بولتے چلے جائیں آپ اس کو سنتے چلے جائیں اور وہ کہتا چلے جائے بہرحال شاید اور کوئی قابل ذکر بات ہاں awards مجھے بہت ملے دیکھی میں بھول گئی تھی awards مجھ کو بہت ملے خدا کے شکر awards بہت ملے سب سے prestigious award میری نظروں میں president of india کا award ہے جو انہوں نے مجھے exemplary services to پرشل language and literature کے لیے 2005 میں دیا تھا اور اس کے بعد ان لوگوں نے بھی میری کوششوں کو سراہا اور نوازا کہ جن کی زبان کو لیکن اس کو میں ہندوستان کی زبان بھی کہتی ہوں جن کی زبان کو میں نے آگے بڑھانے کے لیے اپنی زندگی سرف کر دی اور جب تک زندہ ہوں یہ کرتی رہوں گی یعنی ایران کی government نے بھی اور ایران کے academic circles نے بھی مجھے پورا ریکاغنیشن دیا اور lifetime achievement award انہوں نے دیا جو بہت کم لوگوں دیتے ہیں وہ اب تک کچھ ہی سکولرز کو ملا ہے وہ لیکن خدا کے فضل سے award lifetime achievement award مجھ کو ایرانی government نے دیا اور دوسری award مجھے ملے غالب award اور سعادی award اور ایران میرا برابر 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 لوگ کہتے بھئی ایران تو تمہارا second home ہے میں اس کے بعد ہم نے چنا کہ ہم ہندوستان میں رہیں گے اور ہم خوش ہیں کہ ہم نہیں چنا چونکہ شاید جو بات ہندوستان میں ہے وہ بات دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہے کیوں ہے وہ بات اس لیے ہے کہ ہم معلوم نہیں کتنے religions معلوم نہیں کتنی communities معلوم نہیں کتنے cultures اس سرزمین پر پنپتے ہیں میرے دوست میں اپنے دوستوں سے کہتی ہوں اپنے ایرانی دوستوں سے کہتی ہوں اپنے ویسٹ کے دوستوں سے کہتی ہوں جو مولان نروم کی مسنوی کو اور تصفوف کو اور عرفان کو بڑا اثر آتے ہیں اور کہتے ہیں میں ان سے کہتی ہوں کہ تم کو کیا معلوم ہے کہ کو اگزسٹنس کیا ہوتی ہے اور عرفان کے ساتھ میں جینا کیا ہوتا یہ ہم ہندوستانیوں سے پوچھو جنہوں نے ہر کہنا چاہیے ہر چیز کے الگ الگ ہونے کے باوجود ایک تا کو ڈھونڈ لیا ایک تا کو پا لیا ہندوستان کی بارے اور ہزاروں زبانوں کے ہونے کے باوجود ہم ہندوستان میں جس طرح سے جیئے اور جس طرح سے جیتے ہیں اسی لئے میں ہندوستان کو دنیا کا سب سے خوبصورت ملک کہتی ہوں اور امیر خسرو ان کے کلام پر ان کے تھوڑ پر اپنی بات کو ختم کروں چونکہ یہ مبارک شخص ہے اور یہ مبارک بات ہے انہوں نے کہا کہ تمام دنیا میں سب سے خوبصورت ملک جو خدا وند تعالیٰ نے تخلیق کیا وہ ہندوستان ہے اور دوسری بات یہ کہی کہ بہشت کے حصوں میں سے نو حصے ہندوستان کو دیئے گئے ہیں اور ایک حصہ بقیہ تمام ملکوں کو اس سے بڑی بات آج کا کوئی نیشنل بھی کیا کہ سکے گا